مجھ سے شادی کرو گے شو کر کے شہناز پچھتا رہی ہے یہ بات وہ کئی بار بول چکی ہے لیکن کس چیز نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اس بات کا کھلا سا شہناز نے پہلی بار کیا ہے کیا کہہ رہی ہے وہ میں ہینا کماؤت آپ کو فیل ونڈو پر بتاؤں گی لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تو شہناز کو اور گل بولتی ہے کہ جب میں نے شو کیا مجھے لگ گیا تھا کہ میں نے یہ شو کر کے گلتی کی ہے اگر میں یہ شو نہیں کرتی تو شاید میں بگ بوس جیت بھی سکتی تھی اب وہی ٹائنس کو ایک انٹریو دیتی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے دنیا داری کی سمجھ آ گئی تھی کر کے بگ بوس اور مجھے بگ بوس میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں جو ہے یہاں ہوں میرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے لیکن مجھ سے شادی کرو گے میں ایک پوائنٹ کے بعد میں ایریٹیٹ ہو گئی تھی اور وہ اس کو ایکسپیننگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ایریٹیٹ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ جس طرح کے لڑکے آ رہے تھے مجھے خوش کرنے امپریس کرنے ان کو دیکھ کر میں ایریٹیٹ ہوئی تھی اور بعد میں مجھے لگا افسوس ہوا کہ میں نے یہ شو کیوں کر لیا تو کہیں نہ کہیں شہناز نے یہ کلیر کیا ہے کہ I was irritated about guys coming on the show to appease and impress me تو ایک بات تو صاف ہے کہ اس بات کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو بھی کاسٹنگ ہوگی شو میں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ہوگی اچھے طریقے سے ہوگی ایسے میں شہناز کیا اس شو کی کاسٹنگ سے ہی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ جو یہ بات بول نہیں ہے کہ جس طرح کے لڑکے آ رہے تھے شو میں مجھے appease کرنے اور impress کرنے وہ مجھے بہت زیادہ irritate کر رہی تھی بعد تو ظاہر سے بات ہے کہ شہناز نے expect کیا تھا کہ شاید کسی اور لیول کے یا الگ طریقے کے لڑکے آئیں گے حالانکہ شو میں جتنے بھی لڑکوں کو شامل کیا گیا وہ اپنے ایریا میں ہے اگر میں کہوں تو اپنی اپنی feel میں بہت زیادہ نام کما چکے تھے اور ایک اچھا نام ہے اور اچھا نام تھے اور ایسے میں لیکن شہناز کی شاید امیدیں کچھ اور تھی اور اسی لئے انہوں نے بولا کہ مجھے ایک پوائنٹ کے بعد میں صرف اور صرف اسی لئے irritate ہوئی کیونکہ جس طرح کے لڑکے آ رہے تھے مجھے خوش کرنے کے لئے ان سے شاید وہ خوش نہیں تھی سیلیکشن سے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا لیکن کمنٹ سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا موسیقی